سلام علیکم خواتین و حضرات آدم راٹو راپ کی قدمت میں حاضرِ قدمت ہے عرصہ 35 سال سے میں آپ لوگوں کے لیے کومیڈی کلاسک تھیٹر پیش کرتا آ رہا ہوں اور میرا تھیٹر میں جو آنا ہوا ہے وہ ہمارے استاد سمزیار خان صاحب کے ارتبطشت سے ہوا میں بچپن میں غمیش آٹ اکیڈمی کی بوا کرتی تھی کراچی میں اس میں میں سنگنگ کیا کرتا تھا لیکن ایک روز میں کسی پروگرام میں تھا اور سمزیار خان صاحب اس پروگرام میں بیٹھے تھے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا تم سنگنگ بہت اچھی کرتے ہو اور بہت اچھی ریدم میں ہو اور ایک آرٹسٹ کا ریدم میں ہونا بہت اچھا ہے لیکن میری اپدرویشن یہ ہے کہ اگر تم تھیٹر پر پرفارمس کرو تو بہت اچھا رائے گا بس اس دن کے دن کے بعد میں نے سمت پیار خان صاحب کا ٹلے کیا شہدادہ برائٹو کے نام سے چیو سیفیکل ہال میں کیا اور اس دن کے بعد سے آج تک میں اپنے ایسی شعبے سے منسلک ہوں میں نے بہت سے پروگرام کیا یہ جب آپ نے پہلا شو کیا ہوگا تو وہ کونسا سن ہوگا یا کچھ یہ تقریباً سیونٹی نائن کا عرصہ تھا سیونٹی نائن میں یہ شو میں نے کیا تھا تو یہ چیو سیفیکل ہال میں کیا تھا میں نے اور اس وقت تھیٹر کا ایک بہت بڑا عروج تھا تو یہ بھی ایک بہت بڑا نام تھا جس جگہ کا تھیٹر کا آپ نام لے رہے ہیں یہ بھی شہر کا قدیم پرانا پاکستان بہت بہت اس وقت یہ خوبصورت آٹوٹوریم دعا کرتے تھے جیسے کیٹرک ہال چیو سیفیکل ہال یہ بہت خوبصورت آٹوٹوریم دعا کرتے تھے اور ان میں تھیٹر کے سارے لوازمات جو ہے وہ تھیٹر ڈیریکٹرز کو ملا کرتے تھے اس وقت ہماری بس ہی بدنصیبی سمجھیں یا بدقسمت ہی سمجھیں کہ انٹرنیشنل شہر ہونے کے باوجود ہمیں جدید سہولیات یعنی ریوالونگ لیفٹ اور سیٹ جو ہے یہ معایہ نہیں ہماری بڑی بدنصیبی ہے کیونکہ اس انٹرنیشنل شہر میں اگر جدید سہولیات معیسر نہ ہو تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تھیٹر کی پریزنٹیشن کتنے مشکل ہوتی میں نے کلاسک تھیٹر میں کرشن چندر، اسمت چکتائی، راجندر سنگھ، بیدی، سعادر، حسن، منتو ایسے کئی بڑے مصنفوں کے ڈرامے ڈراماٹائز کر کے پریزنٹیشن کی اور مجھے بہت سے لوگوں نے سراح آج تک مجھے بہت سے لوگ اپنے سوشل بیڈیا پر اس بات کی مبارک بات دیتے ہیں میرا ایک بڑا خوبصورت پروگرام شردانجلی ہوا کرتا تھا جسے بہت سے لوگ پسند کیا کرتے تھے سال میں ایک بار کیا کرتا تھا اور وہ مہندو پات کے تمام لیجنڈ سٹارز، میوزیکل ڈریکٹرز شاعر اداکار ان سب کو ایک راج دیسین پیش کیا کرتا تھا اس پروگرام کے لوگ بہت دیبانے تھے اور مجھے آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ پروگرام کریں آپ اب سلسلہ ایسا ہے کہ اس حالات میں جہاں کرونا جیسی بابا آگئی پاک شہ مہینے تو ویسے ہی نکل گئے ہمیں پرو پر اسٹیشن نہیں مل رہا تھیٹر پریزنٹیشن کرنے کے لیے اگر تھیٹر ہیں بھی تو ان کے پرائز اتنے ہیں کہ اگر ڈیڑھ لاک یا دو لاک روپے ہم آڈٹوریوم سے کی حالی ہائر کرنے کے دید ہیں تو اس کے باقی لغوازمات جیسے سیٹ ہے، لائٹ ہے، ساؤنڈ ہے ایکسائز ہے، اینو سیز ہیں پھر آرٹسٹوں کی پیمنٹ ہے ہے، اس طرح سے پھر آرٹسل ہے تو یہ اب ممکن نہیں ہے کہ لوگوں کو یہ تھیٹر دکھایا جا سکے کیونکہ پروفیشنل پروفیشنل تھیٹر کرنے کے لیے تو لوگ بہت سے آتے ہیں لیکن میں اپنی اوبزرویشن سے کہتا ہوں کہ تھیٹر جو ہے یہ پروفیشنل نہیں ہونا چاہیے تھیٹر کے لیے ایک اچھا ماحول ہونا چاہیے فنکاروں کو جو ہے وہ ایک اچھا ماحول ملے اپنی پریزنٹیشن کرنے کے لیے تو بہت اچھا تھیٹر پریزنٹ ہو سکتا ہے حالی میں میں نے ایک سادت حسن منتو صاحب کا کھیل ڈراماٹائز کیا ہے سادت حسن منتو صاحب نے کھیل لکھا ہے اس مجدار میں جس کو میں نے مجبور کے نام سے ڈراماٹائز کیا ہے میری کوشش ہے کہ بہت جلد وہ آپ لوگوں کے لیے پیش کروں اس وقت اگر ہمیں تھیٹر تھوڑی سی سہولیات دے رہا ہے تو وہ آرٹس کانسل ہے جس میں ہم اپنے تھیٹر کو پریزنٹ کر کے لوگوں کو مطمئن کر رہے ہیں لیکن کراچی سے اسے شہر میں آرڈوٹوریمز کا ہونا بہت ضروری ہے اور آرڈوٹوریمز بھی وہ جن میں سہولیات میں اثر ہوں اگر ہائی قیمت پر بڑی قیمتوں پر آرڈوٹوریمز ہمیں ملے ہیں اینو سی از اور یہ ساری لبازمات ٹیکنیکل چیزیں اگر ہمیں مہنگی ملے تو پھر ہم وہ تھیٹر پریزنٹ نہیں کر سکیں لہذا میں حکومت کے علاق قوم سے بھی درخواست کروں گا کہ جہاں دنیا کے اندر تھیٹر کو ایک بہت بڑی اہمیت ہے تو ہمارے پاکستان میں بھی تھیٹر کو ایک بہت بڑی اہمیت ہونے چاہیے ہمارے پورے پاکستان میں میں اکثر اور بیشتر سندھ کے علاقوں میں جاتا ہوں علاقے تیلنٹ وہاں پر بہت موجود ہیں لیکن بیچاروں کے پاس نہ تو آرڈوٹوریمز ہیں نہ پروپر سپیس ہیں نہ وہاں پر تھیٹر سکھانے والے ہیں تو حکومت کو چاہیے کہ ایسی جگہوں کے لیے ایسے لوگوں میاں کیا جائیں تاکہ ان لوگوں کو تھوڑا سا تھیٹر کے کلاسز دی جائیں تھیٹر کے بارے مند کو بتایا جائیں ان کلاسز میں ان کی پرزنٹیشن کروائی جائیں تاکہ وہاں کے لوگ بھی اپنے فن کو لوگوں تک پہنچا سکیں حد میں آپ تھوڑا سا میں یہ بتائیں گے آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی اور آپ نے کس علاقے کے اندر اس شہر میں آپ رہے کراچی صاحب آبستہ رہا ہے شروع سے میں شروع سے کراچی میں رہا ہوں اور میرے آباؤ اجدار وہ صدر میں گزرا ہے اور ہمارے آباؤ اجدار دو سو سال قدیم ہی ہیں اس کراچی میں اور ہمارے آباؤ اجدار کا کڑک ڈبلوڈی کا کاروبار ہوا کرتا تھا اور صدر میں اسماعیل ڈی آدم سمار علیاس بیکرز اور یہ سارے کڑک ڈبلوڈی کے ہمارے کاروبار ہوا کرتے تھے ہمارے آباؤ اجدار کا اور میری بھی تعلیم صدری میں گورنمنٹ کوئیس سیکنڈری سکول سے میں نے تعلیم حاصل کی اس کے بعد پھر میں نے اسلامیہ کالج سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد کراچی یونیورسٹیٹی سے اپنی تعلیم حاصل کی اس شہر کی جو خوبصورتی ہے وہ دن بہ دن آپ کو بھی نظر آ رہی ہے اور مجھے بھی نظر آ رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ اللہ پاک اس شہر کو اپنے حفظ و پناہ میں رکھے اس شہر کے لوگوں کو اپنے حفظ و پناہ میں رکھے اور جو ہم لوگ تھیٹر کی پریزنٹیشن چاہتے ہیں اس میں ایسی پریزنٹیشن ہو کہ ہماری ماں بہنیں آ کر ہمارے تھیٹر کو دیکھیں وہ انجوئے کریں نہ کہ وہ گھروں میں قید ہو کے رہ جائیں تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سے یہ پوچھنا جاتے ہیں یہ جہاں تک یہ ڈراما تھیٹر سے واپس تکی آپ کی ہے لیکن یہ کہ آپ کا ایک بڑا منفرد پروگرام بھی جو ہوتا ہے جو گانوں کا جو آپ کرتے ہیں ذرا اس کے بارے میں ہمیں بتائیں نا دیکھنے والوں دیکھیں وہ شردانجلی کے نام سے میں پروگرام کیا کرتا تھا اور شردانجلی میں میں پورے سال بھر میں آواز بھولا کرتا تھا ان محروم گلوکاروں کی جیسے احمد روسری جیسے مالا جیسے نسیم بیگم جیسے مہندی حسن اسی طرح سے ہندو پانک کے سارے پرانے لوگ رفی صاحب ان لوگوں کی مکیش جیسے ان کی آوازیں ڈھونڈا کرتا تھا اور پھر میری پریزنٹیشن ہوتی تھی کہ ایک گانے پر پرفارمس ہوا کرتی تھی اگر پرفارمس ہے محمد علی صاحب کی تو محمد علی صاحب ہی کے فیس کا اسٹوڈنٹ ڈونڈ کے ان کو اسی طرح کا گیٹ اپ دے کر اور پھر ان کی اسی طرح فوٹ برک کر کے ان کی ریڈ سلز کروا کے اور پھر پریزنٹیشن ہوتی تھی یہ ایک بڑی محنت کا کام تھا اور میرے بعد کئی لوگوں نے اس کو کرنے کی کوشش کی برحال اپنا اپنا مزاج ایک کام کرنے کا لیکن مجھے لوگوں نے اس بارے میں بہت سراحہ یہ ایک آپ کا اپنا منفرد انداز ہے جس سے آپ کی پہچان بھی ہم سمجھتے ہیں اور لوگ اکثر آپ کو اسی حوالے سے پہچانتے ہیں میری کوشش ہے کہ بہت سے لوگ اب بھی مجھے کہتے ہیں کہ وہ پروگرام کریں اور خاص طور پر وہ سینئر لوگ جو بیمار جو ویلچیئرز پر ہوتے تھے وہ بیچارے آ کر مجھے گھلے ملتے تھے اور مجھ سے کہتے تھے آپ نے ہمیں چالیس پیتہالیس سال پیچھے لے گئے اور آٹھور صاحب بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہوں گا کہ ایک پروگرام تھا میرا شردانجلی اس شردانجلی پروگرام کی پرزنٹیشن کے بعد سب لوگ جا رہے تھے میں کچھ لوگوں سے بلاقات کر رہا تھا تو کسی نے آ کر مجھ سے کہا کہ باہر ایک فیملی آپ سے ملنا چاہتی ہے میں باہر آیا تو بچی دھوڑتی بھی آئی اور میرے گلے لگے میں بڑا پریشان ہوا بچی سے کہا بیٹا 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 خیریت ہے میں سبجھے شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی اس کو وہ بچی میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے ماں باپ کے پاس لے گئی اور کہنے لگی کہ یہ میرے پاپا ہیں یہ تیرہ سال کے بعد امریکہ سے واپس آئے اور ان کو کینسل ہے لیکن آج یا آپ کے پروگرام میں آ کر اس قدر محضوظ ہوا ہیں اس قدر انہوں نے دلچسپی سے اس پروگرام کو دیکھا ہے کہ میں آپ کا احسان بھول نہیں سکتی وہ رونے لگی میں دل کی یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے کچھ لوگوں کی دعایں تو ہیں جو میں آج تک اس فیلڈ میں اپنا کام کر رہا ہوں بس میں یہی چاہتا ہوں کہ لوگ اپنے دعاوں میں مجھے یاد رکھیں میں اسی طرح اپنے پروگرام کرتا رہا ہوں بہت شکریہ